سبوں کو جے ییسو آج کی یاترہ مگدوں کی دشاں میں ہے جہاں سلیمان نے نو سو رتھوں اور گھوڑوں کے لیے استبل بنایا تھا کہا جاتا ہے کہ وہاں مانم مقتی کی آخری لڑائی لڑی جائے گی اس لیے اس اسطحان کا نام انہا گیدو یا ہر مگدون بھی کہا جاتا ہے کچھ یہودی تو سلیمان کے اس اسطحان پر بہت گرب کر رہے تھے اور کئی لوگ ہیں جو اس مت کا ورود کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی لڑائی ایسی لڑی جانی ہے گیر یہودی مگدون میں خریدالی کی سمبابنہ تلاش کر رہے تھے جبکہ مریم اور جوسف اور ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے اپنا سمیں اچھی گھٹناوں اور ویکتیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اور بجن گاتے ہوئے بٹھا رہے تھے ان کے انترطم میں جو بھی دل میں تھا ہم کا وہ باہر وہ بول رہے تھے جیسا کہ ہم متی بارہ چونتیس میں پڑھتے ہیں جو ہردے میں بھرا ہے وہی تو موں سے باہر آتا ہے آئی ایم جیون کے لیے منچندن کریں پہلا بندو ہے میرے دینک جیون میں میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں پرتک شروع سے یا فون اتیادی پر کیا ایسی میری ملاقاتیں سخارت مکھ ہیں اتھوہ نخارت مکھ کیا اس سے مجھے کچھ مدد ملتی ہے یا یہ میرے لیے نقصان دائک ہے میرے راستے میں ملنے والا پرتک وقتی ایشیر کی اور سے بھیجا ہوا میرے لیے بھائی اور بہن ہیں تاکہ میں ان کو پیار کرو اور ان کی سیوہ کرو میں اس وقتی کے لیے جو ہوں وہ ایشیر کے لیے ہوں جیسا کہ یہاں تیرہ بیس میں پربو کہتے ہیں جو میرے بھیجیوے کا سواگت کرتا ہے وہ میرا سواگت کرتا ہے اور جو میرا سواگت کرتا ہے وہ اس کا سواگت کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا دوسرا بندو ایشور پریم ہے اور جو پریم میں درڑ رہتا ہے وہ ایشور میں نماز ہے کرتا ہے اور ایشور اس میں ایسا پہلا یوہن چار سولہ میں ہم پڑھتے ہیں اور دوسرا بچن ایک دوسرے سے پیار کرو یوہن تیرہ چونتیس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور تیسرا بندو جو سن پولوس کے شبدوں میں جو رومیوں بارہ دس میں لکھا ہے آپ سچے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو سارے ہردے سے پیار کریں ہر ایک دوسرے کو اپنے سے شرشت مانیں آج میرے بچے و جیون کا یہ پہلا دن ہے آج کے بعد میں پونڈ روپ سے مجھ سے ملنے والے پرتیک وقتیوں میں ایشر کو پیار کرنے کے لیے میں اپلبد ہوں سب ہم کو دنیواد جے ییسو